جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تبِ آزاد پہ قیدِ رمضان بھاری ہے تمہیں کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کتاب وعدہ تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا تیس تیس لاکھ جا کر حج کرتے ہیں دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے اول تو حرام کے کمائی سے حج ہو رہا ہے تو حج ہے ہی اسرے سے جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا سرکاری ملازمہ تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا یہ کیا ہے یہ تقزیب العمل ہے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی ہیں مگر تم کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو جھٹلانا ہے تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا کَ مَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوهَا اَسْفَارَا ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا مقالمات فلاتوں کشڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلتھمی بن جائے گا یہ مثال اللہ دے رہا ہے اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے تو اگر قرآن کا حق عدا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی نیسا مثال قوم اللہ زیر قذب ہو بے آیات اللہ مری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو عمل سے جھٹلایا ہے ہر کوئی مستمعیز و فتن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں حضور نے کیا فرمایا ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں یہ حدیث بڑی عجیب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے اور اس کے دعوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ عنہ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں قلتو میں نے ارز کیا مل مخرجو منہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ فرمائی اس فتنے سے بچنے کا نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایکزٹ عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج اگر کہیں آگ لگ جائے کہیں دعوان بر جائے تو نکلو ان لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کے طرح جاؤ یہ مخرج ہے جان بچانے کی جائے یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو لوٹ کر لیجئے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے حضور یہ فتنہ کب آئے گا کدھر سے آئے گا کیوں آئے گا کیا ہوگا یہ سارے سوالات کرتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں معلومات ہیں حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مدید کی مدہ قالا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے فیہِ نبعو ما قبلکم اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کے بھی خبریں ہیں قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمون اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی حالات ہیں کہ نہیں وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں ایک اوپر کی چیز ہے سامنے کی چیز ہے ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوگئے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے کہ آج کہ ہم اپنے مذہب اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرح موجود کریں جو حَبْلُ اللَّهِ ہے وَا تَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تو فرمایا کتاب اللہ فیہِ نَبَعُوا مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُقْبُ مَا بَعْدَكُمْ حُوَ الْفَسْلُ لَيْسَ بِالْحَضْلُ وہ فیصلہ کل کلام ہے ایسے یعوہ گوئی نہیں ہے یہ قرآن کی آیات ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَسْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْلُ سورہ تاریخ کے اندر آیا تاریخ میں حُوَ الْفَسْلُ لَيْسَ بِالْحَضْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبْبَارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ اگر کوئی جببار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا وَمَنِبْتَغْلْهُدَا فِي جَعْرِهِ عَضَلْ لَهُ اللَّهُ اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازمان گمرا کرے گا کتاب ہدایت تو یہ ہے کسی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسلح کی کرنا اَسَا ظاہِر نُو رَبْ مَنْ آئِن بَاطَن دَا اللَّهُ کی کرنا اَسَا ظاہِر نُو رَبْ مَنْ آئِن بَاطَن دَا اللَّهُ کی کرنا مَنْ آئِن موسیقی